فلاور کا جو امپیکٹ ہے اس بیلٹ کے ساتھ جبکہ زبرون پہاڑیاں ہیں ساتھ میں شغوفے ہیں ساتھ میں موسمِ بہار کی آمد ہے کس طرح کا رد عمل ہے کس طرح کی ایکسپریشن آپ کے ساتھ جڑ رہی ہے اس وقت ان ساری سراؤننگز کو دیکھنے کے بعد دیکھئے آپ نے بہت ہی اچھا یہ کیا کیونکہ ہم اس وقت باگ شیراز میں ہیں حضرت شیرازی صاحب سراج الدین شیرازی صاحب رحمت اللہ علیہ تھرٹین سنچری کے ایک بہت بڑے بزرگ رہے ہیں اور حضرت عظم صاحب عظم صاحب کا آستان شریف رائیل گوف کوس میں ہے بدقسمتی سے رائیل گوف کوس میں منہدم کی گئی بہت ساری قبریں جو نہیں کرنی چاہیے تھی چلے لیکن آستان محفوظ ہے اسی طرح یہاں کا آستان جس کا یہ رہا ہے یہ آج سے نہیں پچھلے سات سو سال سے یہاں باگی گولے لالا کا فیشتور رہا تھا اور خود یہاں پہ تاریخ گواہ ہے کہ یہاں پہ بڑا تقدس تھا ایک دفعہ شیخ العالم صاحب یہاں پہ آئے شیخ العالم صاحب یہاں زبرون پاڑی جو آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں بیک گراؤن میں یہاں انہیں کہا کہ مجھے یہاں جنت کی خوشبو میں سونگ رہا ہوں اسی باگ میں تو آپ کا یہ لپس کے ساتھ ہے آپ دو لپ ملا لیجیے تو ٹو لپ بنتا ہے تو کشمیر کے کلچر سے یہ ملتا نہیں ہے یہ لفظ ہی نہیں ملتا ہے میرے خیال میں اگر کشمیر کے کلچر بہت پاکیزہ ہے اور بہت صاف شفاف ہے تو غلی لالا کا لفظ ہی استعمال کرنا چاہیے آپ کو بھی میڈیا کو بھی جب جب جو انگریزی لفظ آپ استعمال کر رہے ہیں انگریزی گانی کرتے ہو آپ آپ نے زبر میں آئے آپ تو ہمارے کلچر کے ایک بہت بڑے میں جانتا ہوں آپ کو کشمیر سیولیزیشن بہت کشمیر سیولیزیشن میں آج ہی پی ایش ڈی سکالر یہاں پہ دے رہے ہیں یہ صوفیانہ دے رہے ہیں بڑے بڑے یہاں کے یو دے رہے ہیں اور اس وقت سارے ہندوستان کے راجستان گجرات کے یہاں پہ ہیں لیکن آپ نے زبن مہتا کو لایا آپ کی بات کے ساتھ ساتھ اگر ہم آج کے اس دور کی بات کو جوڑیں گے فیسٹیویلز کے ساتھ موسیقی کو جوڑنا اور خصوصا جشن بہار کے ساتھ ہمیں یاد ہے کہ جب یہاں پر بڑے بڑے گلکاروں نے بڑے بڑے فن کا مظاہرہ کیا ہے خصوصا باغو میں جبکہ جشن کشمیر کی آغاز کا موسم ہوتا تھا آج کل کے دور میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ چیز بہت کم دکھائی دے رہی ہے جبکہ لوگوں کے ساتھ ساتھ سوچ بھی جڑتی تھی وجوہت کیا ہے انسانیت فیلی ساری دنیا نے موسیقی سے خاص طور پر جو سوفیانہ موسیقی ہے یہ انسانیت کا پیغام ہے جو آپ کے روحوں میں گزرتی ہے جو آپ نے شالمار گارڈن میں زبن میتا کا ڈانس کر آیا کیا وہ کلچر ہے ہمارا کشمیر کا مجھے بتائیں آپ نے ایکچولی اورجنیلٹی نہیں لائی اس لیے آپ لوگ جو آج میں یود دیکھ رہا ہوں یود جو نوجوان نوجوان آپ کے اورجنیلٹی دونڈ رہے ہیں آپ دیکھو آپ کے پرانے گانے آج کل کتنے وائلہ لو رہے ہیں آپ کے فلم سٹار بھنگوئی کے آتے ہیں پرسنیلٹیز موسم کے ساتھ ساتھ سونت جسے کشمیری میں کہا جاتا ہے سپرنگ اور فیلحال آپ کیا سمجھتے ہیں ٹورزم کے لئے خصوصا یہ شروعات ہے کیا یہ چیز اس سال ٹورزم کو اضافہ دے گی بڑاوہ دے گی جو کہ کئی سالوں سے وادی کشمیر میں ٹھپ پڑا ہوا ہے اور کیا کچھ کرنے کی ضرورت ہے خصوصا ان اداروں کو ان کا لازمان فرض بنتا ہے ٹریول ٹورزم اور ٹرانسپورٹ کے ساتھ کام کرنا ہے دیکھیں اس میں میں آپ کو یہ بہت ہی اچھی طرح بتاؤں کہ جو آپ کا آج کا پروگرام ہے اس آج کے پروگرام کو آپ اس طرح سمجھ لیجئے کہ یہ ایک میسیج دنیا کو بھی ہے کہ کشمیر آپ کو بھلا رہا ہے آگے یہ ملیشیا کے لوگ باقی کنٹریز سٹیٹس کے آپ کی ملک کے مختلف سٹیٹس کے لوگ یہاں پہ پہنچ گئے ہیں اور یہاں مکس ہو گئے ہیں ایک ہی موزک موزک اس کشمیری کے بھی روح میں اترتا ہے راجستانی کے روح میں وہی موزک اترتا ہے وہی موزک پنجابی کے روح میں اترتا ہے موزک میں جب بھی آپ موزک سناتے ہو تو آپ کو یہ بالکل اس وقت یہ نہیں دیکھتا ہے کہ یہ میں ہندو کو سناتا ہوں مسلمان کو سناتا ہوں سکھ کو سناتا ہوں موزک انسانی باتیں تو بہت زیادہ کرنی تھی خصوصاً اگر دیکھا جائے تو کچھ افوائیں کچھ خبریں باہر جاتی ہیں کشمیر کو لے کر جبکہ سیاہ جو ہے اس چیز سے گھبرا جاتا ہے ریالیٹی آن گراؤنڈ اور امپلیمنٹیشن کچھ اور ہے جبکہ ہم نے سیاہ سے بات کی ہن کا ماننا ہے مہمان نوازی خوبصورت اور ساتھی ساتھ یہاں کے لوگ الگ ہیں ان چیزوں کو دکھاتے نہیں بلکہ کچھ اور دکھاتے ہیں so what sort of message from your end especially for those people those who you know wink with the ہنکی پانکی things especially with the میڈیا electronic میڈیا all sort of we can say with the print میڈیا میں آپ کو بتاؤں میرا گلہ ہے نیشنل میڈیا کے ساتھ چاہے آپ کا ہندوستان کا نیشنل میڈیا ہے یا پاکستان کا نیشنل میڈیا میرے شہرائی عبراشیم کو انگریزی لفظ سیکھا ہے دو چار انہوں نے سپیک سپیک بولتے ہیں چینہ پاکستان کاریڈور بلڑی یہ کہاں سے چینہ پاکستان کاریڈور ہو گیا یہ میرا شہرائی عبراشیم ہے میرے کشمیر کا سلک روٹ ہے تو ان کو ایکچول اے بی سی ڈی کشمیر کا پتہ نہیں ہے اسی طرح کشمیر کا اگلی فیس وہ زیادہ یہ بیان کرتے ہیں کشمیر کی خوبصورتی یہاں ہونا چاہیے تھا لائیو آپ کے ارناب صاحب کو یہاں ہونا چاہیے تھا لائیو وہ بولنا چاہیے یہ دیکھو یہ آرجنل کشمیر ہے نہیں بولے گا وہ دو تین پتھر بازوں کو دکھائے گا اے کشمیر اے کشمیر فائنلی یہ بتائیے کہ گلے لالا جو ہے اور خاص طور پر گلے لالا کا باغ کیا لگ رہا ہے آپ کو اس وقت رونک کیسی ہے کیا سیہ خوش ہیں کیونکہ آپ کا تعرف بھی ہوا ہوگا خاص طور پر باتچیت بھی ہوگی سپیسیفکلی کیا آپ نے پرسنل اوبزرو کیا آج کے اس باغ میں نے کیا آج کے میں بڑا خوش ہوں کہ یہ تو کل ہی اناگریٹ ہوا تھا لیکن آج سے لوگ آنے لگے اور ہم بھی ایز 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 سیویلین ایز ای کامن پیپل یہاں پہ جمع ہوئے تو کامن پیپل کے لیے کھولا گیا اور کامن پیپل میں ہم نے دیکھا یہاں پہ کوئی ہیٹ نہیں ہے یہاں صرف محبت کی بات ہے کیونکہ یہ جو آپ کے فلاورس ہے یہ اپنے رنگ میں آپ کو رنگتے ہیں اور ان کا رنگ روحانی ہے سپریچوائلٹی ہے موسیقی موسیقی ایز 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 ای موسیقی موسیقی